السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اس سب ٹھیک ٹاک ہوں گے و خیلی سے ہوں گے میں بھی ٹھیک تھی کل تک جب تک میری مشین بھی ٹھیک تھی لیکن اب میری مشین ہو چکی ہے خراب تھوڑی سی اس میں خرابی کیا ہے کہ یہ ٹانکہ ٹھیک طرح سے نہیں اٹھا رہی ہے بیج بیج میں سے کچھ ٹانکیں سکپ کر رہی ہے تو یہ روحہ پہلے بھی اس نے حصہ کرنا شروع کر دیا تھا تو میں نے کافی مشکلوں سے اس کو ٹھیک کیا تھا مجھے پتہ نہیں تھا اس کو کس طرح سے ٹھیک کرتے ہیں لیکن کافی دیر محنت کے بعد میں نے فگر آؤٹ کر لیا تھا کہ اصل میں اس میں خرابی کہاں پہ ہے اور کس طرح سے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو اب چونکہ مجھے پتہ ہے کہ خرابی کہاں پہ ہے اور کس طرح سے میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں ایک دفعہ تاک کہ آپ میں سے کسی کی مشین خراب ہو جائے کچھ اس طرح سے کہ وہ ٹانکیں سکپ کرنا شروع کر دے تو آپ اسے کس طرح سے ٹھیک کر سکتی ہیں اچھا سب سے پہلے میں ایک کپڑے پرسپیچ لین لگا کر آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ دیکھ سکیں کہ کس حد تک یہ ٹانکیں چھوڑی ہے یہ میں آپ کو مستق سے دکھاتی ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنے زیادہ اس نے ٹانکیں سکپ کیا یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر دیکھیں کتنا زیادہ سکپ کیا اس نے پھر یہاں پر بھی ایک کیا یہاں پر بھی یہاں پر بھی کچھ آگے بھی کیا اس نے یہاں پر بھی مطلب اس نے سلائی بلکل بھی ٹھیک طرح سے نہیں لگائی تو آپ اس مسئلے کو ہم نے کس طرح سے فکس کرنا ہے وہ میں آپ کو پتاتی ہوں اچھا اگر آپ کی مشین اس طرح سے ٹانکیں چھوڑے تو اصل مسئلہ پتا ہے کہاں پر ہوتا ہے یہاں پر یہ جو آپ کو ایک ہرارڈ یا ٹول جو بھی کہہ لیں یہ جو چیز نظر آرہی ہے نا اس میں اصل مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو ٹھیکس کرنے کا جو طریقہ ہے کہ انہوں نے مشین کے ساتھ ہی اس طرح سے یہ پیچکا سوڑا دیا ہوتا ہے اس میں سے میں یہ لوں گی بڑے والا اور یہ جو نٹ ہے اس کو میں پہلے کھولوں گی یہ نلکی بھی ہم نکال لیں گے تاکہ پھر مسئلہ نہ بنائیں اس کو میں رکھ لیں گے ایک طرف اور اب اگر آپ دیکھیں یہاں پر گھور کریں تو یہ والی راڈ جو ہے یہ تھوڑی سی اپنی جگہ سے سرگ گئی ہے مطلب اپنی جگہ سے ہیل گئی ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ہم کوئی بھی کپڑا سلائی کرتے ہیں اگر اس کی تہ کو زیادہ موٹی ہے یا کہیں پر ہماری سوئی کو نیچے سے دب لگ جاتی ہے تب یہ والی راڈ جو ہے یہ تھوڑی سی اپنی اس جگہ سے سرگ کر اوپر ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے سوئی جو ہے وہ نیچے اتنی گہری نہیں پہنچ باتی جتنا اس کو پہنچنا چاہیے وہ جتنی گہری یہ پہنچ کر نیچے سے ٹانک آٹھاتی ہے تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ ٹانکیں سکپ کرنا شروع کر دیتی ہے اب ہم نے اس کو فکس اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ والی راڈ جو ہے اس کو ہم نے دوڑا سا نیچے کی طرف سرکانا ہے اور پھر اس کو ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ جو پارٹ ہے اس مشین کا اس کو پہلے ہم یہ ہاتھ پر لے کے جائیں گے کیونکہ اس کے یہاں پر سراخ ہے جہاں پر سے ہم یہ پیچ کس اندر دے سکتے ہیں تو اس کے بالکل نیول میں لے کے جائیں گے پھر یہاں پر سے یہ پیچ کس دیں گے کیونکہ اس کے یہاں پر ایک نٹ لگاو ہے اس نٹ کو ہم نے تھوڑا سا لوس کرنا ہے اس نٹ کو ہم یہاں پر میں نے تھوڑا سا لوس کیا وہ یہ والی جو راڈ ہے اس کو ہم سرکا کے ہلکا سا نیچے کی طرف لے کے آئیں گے بلکل ہلکا سا یہ میں نے بلکل معمولی سا اس کو نیچے کی طرف لے کے آئی ہوں یہاں پر سے شاید آپ نے غور کیا اور آئی ہوب کہ آپ کو ویڈیو نظر آیا ہوگا اچھا اگر آپ کو سمجھ نہ لگے کہ یہ باقی میں نیچے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو آپ یہاں پر اوپر سے بھی چیک کر سکتے ہیں جب ہم مشین کا یہ جو پیا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے یہ سرکل سا جو بھی اس کو جب ہم گھماتے ہیں یہ راڈ اوپر سے نیچے اس طرح سے ہوتی ہے تو اگر یہ والی راڈ یہاں پر مطلب اس کے بلکل اینگل پر جا کے روک جائے تب بھی یہ خراب ہے اوپر ہو تو بلکل ہے یہ خراب ٹھیک ہے جب ہم اس کو بلکل نیچے کریں گے مطلب اتنا کہ جہاں پر سے یہ راڈ نیچے سے پھر اوپر آنا شروع جائے وہ حد آخری حد وہاں پر لے کے جائیں گے تو یہ جو سرکل ہے اس میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے تقریباً ایک دو سوتر کا وقفہ ہونا چاہیے یہاں پر ٹھیک ہے آئی ہو کیا آپ کو سمجھا رہی ہوگی تو یہ راڈ اس پورے سرکل سے ایک دو سوتر نیچے جانے چاہیے اگر یہ بلکل اس سرکل کے یوں لیول پر رہے گی تو نقص ہے اوپر رہے گی تب بھی نقص ہے اور اگر اس سے دو سوتر سے بلکل نیچے چلی جائے گی تب بھی نقص ہے اس طرح اس صورت میں آپ کی سوزی نیچے سے ٹوٹ سکتی ہے تو جتنی یہ نیچے جا چکی ہے اتنی اناف ہے اس کے بعد ہم یہ جو نٹ میں نے یہاں سے کھولا تھا اس کو پھر میں یہاں سے ٹائٹ کر دوں گی اور آپ نے نٹ ٹائٹ کرتے ہیں میک شور کرنا ہے کہ نٹ آپ اچھی طرح سے ٹائٹ کریں ورنہ یہ راڈ پھر سرک سکتی ہے اچھی طرح سے نٹ میں نے ٹائٹ کر دیا ہے ٹھیک ہوگیا اس کے بعد ہم یہ جو ہم نے چیز اتاری تھی اس کے اوپر سے یہ دوبارہ لگا دیں گے اور ابھی یہاں پر کام ختم نہیں ہوا ایسا نہ ہو آپ ویڈیو سکپ کر کے چلے جائیں اور پورا دیکھیں ہی نہ پھر ہم اس چیز کو واپس چھوڑیں گے ٹھیک ہاں سے واپس چھوڑ گی پھر اس کے بعد ہم یہاں پر دھاکہ ڈالیں گے جس سے ہم نارملی دھاکہ اس میں ڈالتے ہیں دھاکہ ڈالنے کے بعد ہم ایک یہاں پر سٹچ لائن لگائیں گے دیکھنے کے لئے کیا فرق پڑا ہے یا نہیں یہ ہے پرانے والی اور یہاں پر ہم نئے والی لگائیں تو یہ دیکھیں جی ریزلٹ میں آپ کو نصیق سے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو نیچے والی سٹچ لائن ہے یہ وہ ہے جو ہم نے پہلے لگائی تھی دیکھیں کتنے اس نے ٹانکیں سکپ کیے ہیں اور جو اوپر والی ہے وہ وہ والی ہے جو میں نے ابھی لگائی ہے تو آپ دے سکتے ہیں کہ بلکل ٹھیک ٹھاک لگی ہے مطلب ایک بھی ٹانکہ سکپ نہیں ہوا تو اگر آپ کی مشین ٹانکیں سکپ کرنا شروع ہو گئی ہے تو آپ اس طرح سے اسے فکس کر سکتی ہیں تو آئی ہو کہ آپ نے یہ ویڈیو تھوڑی سی انجوائی کی ہوگی مطلب اگر آپ کا مسئلہ کو اس طرح تھا تو وہ سال ہو چکا ہوگا اگر ویڈیو اپسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں میرا چینل سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ